اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس باپرکت نام سے جو دلوں کے بیت جاننے والے ہیں جو میں نے چیز دیکھی ہے میں چاہ رہا ہوں وہی آپ کے نظر بھی کروں یہ افسر شائی زلہ ہے آسیر کریں اس زلے کی وہ دیکھ دوسرے زلوں سے تاجر آئے بیٹھے ہیں جو اس زلے میں مدت سے دکانیں سجائے بیٹھے ہیں کچھ جاگیروں کے مالک ہیں کچھ فیکٹری لگائے بیٹھے ہیں اس افسر شائی زلے میں بدو بدی ظالم بیٹھے ہیں کچھ لوگ یہاں سے باگ گئے کچھ لوگ یہاں پہ موجود بھی ہیں جو لوگ صرف سجدہ کرتے ہیں اس زلے کے صحافیوں کو جو لوگ صرف سجدہ کرتے ہیں اس زلے کے صحافیوں کو مو مانگی کی مد دیتے ہیں اس زینی بیماروں کو دیتے ہیں سہارا یہاں کے تاجر گرتی ہوئی دیواروں کو اس افسر شائی زلے میں زیادہ تر کلم بک جاتے ہیں اس افسر شائی زلے میں زیادہ تر کلم بک جاتے ہیں آہ دیکھ ذرا اس زلے میں کون کون بک جاتا ہے صافیوں کا خیال آسانی سے اس زلے میں بک جاتا ہے اس ہریپور کے بپاری بھی بڑے چڑ کے دام لگاتے ہیں جو اس زلے میں بک جائیں بڑا صافی کلواتے ہیں اس افسر شائی زلے میں زبانوں پہ لگتے ہیں پہرے ہر روز لگایا کرتے ہیں ہم ساختہ جانوں پہ پہرے آخر کب تک لگائیں گے یہ اپنے خزانوں پہ پہرے یہ رات بھی اب کچھ دیر کی ہے یہ رات بھی کٹ جائے گی جب صبح کا سورج نکلے گا سب ترگی کی چھوٹ جائے گی سارے پراو مابون چنگا لگیا ہے تسی سارے جتنے بھی سارے دوست ہو اس پروگرام بچ آئے ہو اور اسا چار چاند لائنے انشاءاللہ اے پیرا ہریپور بچ ساڑا فسٹیول ہے ہزارہ کلچر فسٹیول دے نائے تے ہسا نے کی تے اے جڑی میں نے گالبات کی تھی ہے اس تا آکڑے دا مطلب ہے آج ساڑے زلے دے بیچ جتنے بھی افسور نے تسی دے ایک تنوں دوے زلیاں تو آکے بیٹھے نے اور جڑے تھے تے صافی نے وہ واقعی بیمار نے اور بک جانتے نے اگر نہ بکو نے تے اس زلے دے اندور اے بچے پڑے لکھے بچے اے بھی کابولے نے اے بھی اپنی سیٹا دے بیسکتے نے اے بھی کھانا بھی کھا سکتے نے الحمدللہ پڑی بھی سکتے نے اور اچھی نمبر کے ان کے بھی آ سکتے نے لیکن بڑے افسوس تھی گال ہمیشہ تو ہمیشہ تو اس زلے دے بچیاں نوں اگنور کیتے آ گیا میں سمجھنے نا سب تو اگر اہم رول جستہ ہے وہ اتھے دے سیاست دانا دائے میں سیاست دانا ضرور تنقیدہ نشانہ بڑا ساں کہ ساڑے زلہ ہری پردے اندر افسور شائی چل دیئے پی اگر افسور شائی نہ ہوئے اس ہنگو آپ پرموٹ کی تیجولے اس ہنگو بچ آج فنکار دربدار کیا ٹھوکرا نہ کھاؤنے اے وائد فنکار گلوکار ہی نے جنہیں اپنے علاقے دی زبان اور اپنے علاقے دی کلچورہ پرموٹ کر دے نے میرے نال زلفکار الین جم صاحب موجود نے کافی ٹائم اندہ ہو گیا ہے افسوس تھی گالے کہ کسی کے سمدہ کوئی ریلیف انہ نہیں ملیا پولا صاحب نے بہن ٹائم اندہ ہو گیا کوئی ریلیف نہیں ملیا ایک خالق صاحب نے شائری پڑھتے رہنے کوئی چانس نہیں ملیا اس طلاب بہن زیادہ تھے شائر بھی رہنے بہن زیادہ تھے ساڑے سنگر بھی نے نامور سنگر بھی نے لیکن اصولے وے اسیہ مل دے تھے جڑا آوارڈ کے نینے ہستے اپنا سب کچھ بیچ دیں دے اپنی زبان بھی بیچ سٹتے اور افسوس شائی لوگاں آگے خود سجدہ کردہ ہے اسی دی مثال آج تُسی ہری پر بھی چکنو ماں ایک ڈپارٹمنٹ دس ہو جس ڈپارٹمنٹ بھی تُسا دے ہری پر دا کوئی بندہ بیٹھا دا ہوئے اس دی سب تو وڈی وجہ ہے کہ اسی لوگ خود اسی لوگ خود انہ لوگ سپورٹ کرنے آج اپنے حق استے بولو میں چانا آج بولو اور انشاءاللہ او لوگ تُسا دی ہند کو بولو نا کہے تھے آنگے پشتوں چلے لیکن افسوس دیگال ساڑھے کلچر دیگال آن دیئے ساڑھی چادر اللہ سٹتے نے کیوں کہ انہ دے کمریاں دے بیچ اے سی بھی لگے دے ہندے نے سرکیاں بیچ اور ہیٹر لگے دے ہندے نے لیکن افسوس انہ نید نہ چادر مندے نے ساڑھی نہ پرنا مندے نے انہ لوگانوں امیشہ تو اگنور کردے آئے نے ساڑے آج دوسا لوگ کا میں اے ہی گالہ نہ آج دوسا لوگ کا اٹھنا ہوسی اور انشاءاللہ اپنے ہاکستے لکھنا ہوسی بولنا ہوسی جڑے کرپٹ لوگ نے کرپٹ مافیے استاذ خلاف اٹھنا ہوسی اگر تسی لوگ نہ بول سو تے تساں میشہ بیچیا جاسی اسی امید نال کہ انشاءاللہ تساں بیج میرے چند پرہ اٹھ سوڑ ضرور ماں اے امید ہے انشاءاللہ کندے نال کندہ ملا سوڑ اور انشاءاللہ اسی اپنے زلہ ہری پورتا ایک ناروشن کرساں بلکہ ساسی ہزارہ ڈیوین دی بھی مہم چلاساں جس طرح اسا چلنا چاہی دے اللہ پاک تسا سارے آدھ امیوں ناصر ہوئے اللہ پاک تسا سارے آدھے کرا بے خیریوں تانے اللہ پاک تسا حق اور سچ بولنی دی بھی توفیق دے ہوئے نہ کہ سچ دیکھ کے تے کندہ پھیر کے نو